ہیلو فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں آم کا اچار اسے ہم بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں گھر پہ اور بہت ہی تیسٹی بنتا ہے ضرور ٹائے کریے گا اور مجھے کمنٹ کریے گا اسے ہم کئی مہینوں تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلے اسے بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گے اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو سسکرائب نہ کیا ہو تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ سبھی کو میری نیو ویڈیوز کی نوٹفیکیشن ملتی رہے گی تو چلے آج ہم بنائیں آم کا اچار سب سے پہلے ہمیں کچھا آم لینا ہے اسے ہمیں دھو کے اچھے سے پوچھ کے اسے ہمیں چھوٹی چھوٹی پیس میں کٹ کر لینا ہے تو چلے اب ہم اس کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پین لینا ہے اسے میں نے گرم کر لیا ہے لو فلیم پہ اب ہمیں اس میں ڈالنا ہے پیلی سرسو کے دال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیلی سرسو کے دال ہے اسے میں نے ایک بڑا چمچ لیا ہے اسے میں ہلکا سا روشٹ کر لینا ہے بھون لینا ہے 10 سے 20 سیکنڈ کے لیے زیادہ نہیں اب ہمیں اسے ایک پیلیٹ میں نکال لینا ہے اب ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے کھڑا دھنیا یعنی ایک بڑا چمچ میں نے اس میں لیا ہے کورینڈر سیٹس اسے بھی ہمیں بھوننا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جیرہ ایک بڑا چمچ سوف ڈالیں گے ایک بڑا چمچ میتھی ایک چھوٹا چمچ اچھے سے اسے فرائی کریں گے لو فلیم پر دو سے تین منٹ کے لیے تین منٹ تک ہم نے اچھے سے مسالوں کو بھون لیا ہے اب ہمیں اسے ایک پیلیٹ میں نکال لینا ہے اب ہمیں لینا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے 250 ml رائی کا تیل اسے ہمیں گرم کرنا ہے اسے ہمیں اچھے سے گرم کر کے لینا ہے جب تک کی رائی کے تیل کی خوشبو گھر میں فیل نہ جائے اچھے سے ہم اسے لو فلیم پر کوک کریں گے جب تک ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے ہم مسالوں کو گرائن کر لیں گے کھڑے مسالوں کو ہم نے گرائن کر لیا ہے تو چلے اب ہم چیک کرتے ہیں ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے یا نہیں تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ سے ہلکے ہلکے دھوئے نکلنے لگے ہیں اس کا مطلب ہمارا جو آئل تھا اس کا کچھا پندور ہو گیا ہے اب ہمیں اس میں ایٹ کرنا ہے 1 فورٹ ٹی سپون میں یوز کر رہی ہوں ہنگ اور اب ہم اسے تیل کو تھنڈا ہونے دیں گے روم ٹیمپریچر پہ اس کے بعد ہم بنائیں گے آم کا اچھا تیل ہمارا روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور یہاں ہمیں لینا ہے آم کٹے ہوئے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ساری مسالے اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کرنا ہے حلدی 1 فورٹ ٹی سپون اور ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر ایک بڑا چمچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ بھی اسے ڈال سکتے ہیں مکس کریں گے اور ڈالیں گے پیلی رائے کی دال اور ڈالیں گے نمک ایک بڑا چمچ سب ہی پچھے سے مکس کریں گے اب ہمیں لینا ہے ایک بڑا باؤل اس میں ہم اسے ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھنڈا کیا ہوا تیل اچھے سے مکس کریں گے آم کا ٹیسٹی اچار ہمارا بن کے تیار ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں ہی زلی کھر پہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اسے آپ تین سے چار دن کے بعد اسے سرف کریں تب تک جو ہمارے آم ہیں وہ اچھے سے مسالو اور تیل اور نمک سے اچھے سے گھل مل جائے گا اور تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو جائے گا اسے کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے ضرور ٹرائے کریے گا وہ مجھے کمنٹ کریے گا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کوکوی تینڈی پہ سسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے تھانکیو فور ووچنگ